بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم برانچ نے بتایا کہ برانچ کے پاس جو مرچنڈائز بج گئی ہیں اوکالا برانچ کے پاس وہ چالیس ہزار کی ہیں اگر میں اس فورٹی تھاؤزن پہ سٹاپ کر لوں اور آگے میں نہ پڑوں اور میں سمجھوں کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میرے ذہن میں جو بات آئے گی وہ کیا ہوگی کہ یہ جو فورٹی تھاؤزن کا سٹاک بج گیا ہے یہ سارا کا سارا وہ ہوگا جو ہیڈ آفیس کی بھیجیوی شپمنٹ میں سے بچا ہوگا کیونکہ پھر میں یہ ایزیوم کروں گا کہ برانچ is not authorized to purchase from local market اور اگر برانچ جو ہے وہ local market سے purchase کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا اس کو authorization ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بھی بچا ہوگا وہ وہی بچا ہوگا جو ہیڈ آفیس کی شپمنٹ والا ہوگا اور جو ہیڈ آفیس کی شپمنٹ میں سے بچے گا اس تمام سٹاک پہ over valuation ہوگا کتنا 30 upon 130 سہی over valuation کے لئے ایک بات ذہن میں رکھئے کہ above percentage میں جب بھی ہم over valuation کی بات کریں گے تو وہ 30 upon 130 لیں گے 30 upon 100 نہیں لیں گے کیوں کیونکہ چاہے برانچ ہمیں at the end ending inventory report کرے وہ بھی build پہ کرتا ہے اور جو اس نے شپمنٹ return کی ہے یا شپمنٹ receive کی ہے وہ بھی اس نے build پہ کی ہے تو اس لیے جو بھی شپمنٹ return ہوگی یا جو بھی at the end ending stock بچے گا وہ add build ہوگا اور اب جب add build ہوگا تو اس کی percentage 30 upon 130 لگے گی لیکن اگر میں اسی کو آگے continue کروں تو اس میں clearly mention ہے کہ اس بچے میں 40,000 روپے کے stock میں 20% وہ stock ہے جو کہ برانچ نے خود purchase کیا تھا اس میں سے بچائے یعنی 40,000 کا 20% ہو گیا 8,000 یعنی اس اس 40,000 کے بچے ہوئے stock میں سے 8,000 کا stock وہ ہے جو کہ برانچ کی اپنی purchase میں سے بچا یعنی جو برانچ نے خود purchase کیا تھا اور جب برانچ خود purchase کرتا ہے تو اس میں کوئی OV نہیں ہوتا تو آج first time ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برانچ کے پاس اچھا بیگننگ میں تو کچھ بھی نہیں ہے بیگننگ میں تو جو ہے وہ shipment والی ہے کیونکہ بیگننگ کے آگے ایسی کچھ بھی بات mention نہیں ہے تو پتہ یہ لگا کہ اگر برانچ کے پاس جو ending stock بچ جاتا ہے اس میں سے اگر اس میں سے برانچ کی اپنی local market کا purchase کیا ہوا stock بھی ہے تو ہم OV لیتے وقت اس کی اپنی purchase کا portion ہٹا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو OV ہوگا برانچ کے ending stock پہ وہ صرف 32,000 پر ہوگا پورے 40,000 پہ نہیں ہوگا تو اب ہمیں ہم نے پہلی requirement پوری کر لی تھی second requirement ہے ہم نے اس کی منانی ہے کہ adjusting entry over valuation کی جو کہ fixed ہے یہ آپ کے پاس format میں موجود ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں allowance for over valuation debit and profit and loss account credit اور ایک ہم بناتے ہیں closing entry closing entry دو ہیں دو میں سے کوئی بھی ایک بنے گی دائرہ اس کے لئے ہم پہلے t account بنائیں گے اور بھر اس کے بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ adjusted balance of over valuation صحیح ہے اب آپ اس adjusted balance کو calculate کرنے کے لیے آپ کے پاس format موجود ہے page number 65 پہ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ allowance for over valuation کا adjusted balance نکالنا ہو تو کیسے نکالتے ہیں سب سے پہلے لکھیں گے ہم OV on beginning stock اور جو beginning stock ہے وہ ہے پندرہ ہزار اور یہ ہم assume کریں گے کہ یہ پندرہ ہزار at build ہے at cost نہیں ہے کیونکہ برانچ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ cost کیا اور build کیا وہ صرف build سمجھتا ہے تو اس لئے جب ہم اس کا OV نکالیں گے تو اس پندرہ ہزار پہ کتنا لیں گے 30 upon 130 صحیح ہے تو یہ آیا آپ کا 3462 3461.5 ہے تو اس کو 3462 کر لیتے ہیں round off 3462 takes two پھر ہم کیا add کریں گے add OV on shipment یہ آپ اپنے format میں جا کے دیکھئے page number 65 پہ add OV on shipment تو ہم نے چونکہ دو shipment کی ہیں اس لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے OV on first shipment تو first shipment پہ OV کتنا ہے یہ ہمیں calculate نہیں کرنا یہ ہمیں given ہے 37,500 پھر دوبارہ ہم add کریں گے OV on second shipment وہ کتنا ہے 25,500 تو یہ آپ کا answer آئے گا total allowance for overvaluation اب آپ ان تینوں کو add کر دیجئے تو یہ answer آئے گیا double six four six two double six four six two یعنی head office کو امید تھی کہ اتنا وہ over valuation سے بھی کما سکتا ہے جو profit ہوگا وہ تو الگ ہوگا اتنا over valuation سے بھی head office earn کر سکتا ہے بشرت یہ کہ branch نہ تو ending stock report کرے نہ return کرے تو پھر تو سارا کا سارا profit مل جائے گا but unfortunately head office کی یہ چلاکی وہاں پر دم توڑ جاتی ہے جب branch ہمیں دو باتیں بتاتا ہے پہلی بات کہ بھائی یہ shipment میں آپ کو return کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے ضرورت نہیں ہے یا یہ خراب ہے یا whatever تو وہ جو return کرے گا تو ظاہرہ return پہ بھی over ہوگا تو جب مال بکے گا نہیں تو ظاہرہ over بھی نہیں ملے گا تو اس کے ایک تو آپ وہ minus کریں گے اور دوسرا جب ہمیں head branch یہ بتا ہے کہ اتنا ہی ہوتا تو اب ہم یہاں پہ دو چیزیں minus کریں گے that is less ov on return shipment تو shipment کتنے کی return ہوئی تھی یہ دیکھئے 6 2 3 1 یہ ہمیں given ہے end less ov on ending stock اب ہائی ہمار ending stock اس طرح میں report تو 40 thousand کیا لیکن 8 thousand 20 پرسنٹ اس کا اپنا خریدہ بچا ہے تو اس پہ ہو بھی نہیں ہوگا تو ہم ov سیف کتنے پھلیں گے 32 thousand پہ تو یہ لکھا میں 32 thousand اور rate میں لگاؤں گا 30 upon 130 تو یہ آپ لے لیجئے 7385 7385 تو سیمپل یہ جو 6662 تھا total over valuation جس کی ہمیں امید تھی کہ ہمیں ملے گا اس میں سے return کی وجہ سے اتنا نہیں مل سکا اور ending کی وجہ سے اتنا نہیں مل سکا تو مانس کر دیں گے تمہارے پاس answer آ جائے گا وہ over valuation جو ہم نے earn کر لیا double six four six two minus six two three one minus seven three eight five five two eight four six that is adjusted balance of over valuation اچھا چونکہ میرے پاس head office کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے entry بنانے کی تو میں اس ہی continue کر رہا ہوں لیکن entry میں یہاں پہ بنا رہا ہوں یہ آگئی آپ کی adjusting entry اور adjusting entry آپ اپنے format میں جا کے دیکھ سکتے ہیں fix entry ہے کیا entry بنے گی allowance for over valuation debit کوشش کیجئے گا کہ آپ یہ short form میں نہ لکھ ہیں اور اچھا پھر اس کے بعد ہمیں بنانی ہے اس کی closing entry اور closing entry بنانے سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک t account بنانا پڑے گا کس کا profit and loss account کا آئیے یہاں پہ ہم چھوٹا سا t account بناتے ہیں یہ آپ نہ بنایا تو بھی فرق نہیں پڑتا چلیے میں آج بغیر t account بنائے آپ کو پتا دیتا ہوں دیکھو بیٹا profit and loss account ایک تو ابھی میں لکھا credit اور ایک یہ کو میں پہلے سے لکھا ہے net profit کی وقت سے credit تو یہ بھی credit وہ بھی credit یعنی اگر میں t account بناؤ تو دونوں amount credit سائٹ پر ہوں گے تو ظاہرہ جب دونوں credit پر ہیں تو اس کو total کرنے کے لئے مجھے مجھے کیا کرنا پڑے گا debit کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جب مجھے entry بنانی ہوگی closing تو جو سارا کا balance ہے credit کا total کر کے وہ سب debit میں آئے گا تو اس میں کون سی وار entry بنے گی آپ کی profit and loss account debit capital credit آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو آپ اس کا ti account بنا سکتے ہیں تو میں simple یہ بھی credit ہے تو دونوں کو add کر لیتے one leg nine thousand eight forty six دیکھ دیجئے ایک مرتبہ پھر total کر دیجئے صحیح بیٹا تو یہ آپ کا one nine thousand eight forty six answer آ گیا اب اس کے بعد آپ سے ایک اور t account بنانے کو کہا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے allowance for over valuation allowance for t account بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ میں آپ کو اس سے پہلے بنوا چکا ہوں چلیے ایک مرتبہ آج آپ کو اور بنوا دیتا ہوں اور پھر آج کے بعد سے آپ کو یہ خود بنانا ہوگا یاد رکھئے بیٹا allowance for over valuation 3 3 4 6 2 یہ بغیر کسی انٹری کے میں ڈائرک لکھا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس انٹری میں پھر کری ریڈی ہے 37,000 500 پھر کری ریڈ ہے 25,000 500 اور پھر دیبیٹ ہے 6 2 3 1 ریفرنس بھی ساتھ میں آپ لکھ لی جی گا صحیح ہے اچھا پھر اس کے بعد دیبیٹ ہے 5 2 8 4 6 صحیح ہے اچھا لیکن ایک اوور ویلیشن ابھی برابر نہیں ہے ایک اوور ویلیشن ہوگا وہ کونسا ہوگا جو کہ آپ کے اینڈن پر ہوگا وہ کتنا ہے 7 3 8 5 تو یہ آپ لکھ دیں گے آپ پہ 7 3 8 5 اور اس کو آپ لکھ دیں گے آپ پہ بیلنس کری ڈاؤن یا ending سٹوک صحیح ہے اب آپ جب اس کو دونوں کا کریں گے تو ٹوٹل برابر آ جائے گا یا اگر آپ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں اس کو سب کو ڈابل سیکس فور سیکس ٹو اور یہ جو کر ڈاؤن ہوا ہے یہاں پہ آپ کیا کر دیں گے براؤ ڈاؤن دیکھ لیجئے گا لاز کوششن کے اندر اگر طریقہ کا تھوڑا سا چینج ہو تو اس کوششن نمبر سیون تھا جو کہ ہم نے بہت ہی کامپریہنسی کوششن ڈسکس کیا ہوفیلی آپ کو یہ پورا کوششن سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم نے بیٹا بیسیکلی اس سوال میں اب تک ہم دو چیزے صحیح طریقے سے پڑھ چکے ہیں میں پھر بتا ہوں آپ کو کہ ایک طریقہ ہی ہے کہ آپ کو جب شپمنٹ کرے تو کوش الگ بتائے بیلڈ الگ بتائے ایسا میں کوششن 3 میں کرا چکا ہوں اور ایسے سوال آپ کے پاس پیپر میں نہ ہونے کے برابر ہیں جس میں کوش الگ ہو بیلڈ الگ ہو تو آپ کو اوور پرسنٹ آپ کوششن میں خود ہی بتاتا ہے 20% پرسنٹ 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 پھر آپ نے یہ ورکنگ کرنی ہے جب آپ یہ ورکنگ کریں گے تو اس میں بھی دو بات ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کو شپمنٹ کر رہا ہے اس شپمنٹ نے اس کی مرضی بیلڈ بتا ہے تو کوششن نمبر 5 کروایا تھا اس کے اندر اس نے بیلڈ بتائی تھی تو ہم نے کوش اور وی خود نکالا تھا آج کے سوال میں اس نے کوش بتائی ہے تو ہم نے وی اور بیلڈ خود نکالا اس کے اندر بھی زیادہ تر بیلڈ آتی ہے کوش سوال درہ کم ہے تو یہ اور دوسری بات یہ رکھ ہے کہ جب برانچ جو وہ ہیڈ آف اس کو اینڈن ان مینٹی بتائے گا یا شپمن ریٹن کرے گا تو برانچ کی طرف سے جو بھی معاملہ ہوگا شپمن کے والے سے چاہے وہ شپمن بچی بھی بتائے اینڈ سٹو کے والے سے یا پھر ریٹن کرے وہ پیورلی بیلڈ ہوگی وہ کاؤس نہیں ہو سکتی کیونکہ برانچ کو پتہ نہیں ہے کہ کاؤس کی ہوتی ہے وہ سب کو ایک ہی سمجھتا ہے تو پیٹا یہ ہمارا کوئی سیون تھا ہوفیلی آپ کو بھیترین طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی آل ایسی ہی ہے اس لیے کوئی نمبر ایٹ آپ کے لیے کیا ہے اسائیمنٹ تو کوئی نمبر ایٹ آپ کریں گے اس کو ایز ان اسائیمنٹ اکی پتہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوئی نمبر نائن اور کوئی نمبر رائن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہیڈ آفیس ایک ہے لیکن برانچ اس میں دو ہیں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں the following are the selected transactions of head office and its branches اور ہم ڈائریک requirement پڑھتے ہیں requirement کہتے ہیں gave entries in the books of head office including adjusting and closing entry اور number b ہے gave entry and larkana branch costing rupees two leg اچھا ہم نے بتاؤں کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں پورے question کے اندر آگے پیچھے اوپر نیچہ ہر جگہ غور سے دیکھ پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس نے آپ کو کوئی percentage دیوی ہے چونکہ وہ percentage ہی اس بات کی آفیس بیل مرچنڈائز دادو برانچ ایڈ ٹوئنٹی پرسنٹ لارکانہ برانچ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اب آف کسٹ صحیح ہے تو دونوں کا ریت الگ الگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک طرف تو انٹی بنانی ہے ہیڈ آفیس کی ایک طرف ہمیں انٹی ہیڈ آفیس ریجسٹر یہ آگیا آپ کا دادو برانچ ریجسٹر یہ آگیا آپ کا لارکانہ برانچ ریجسٹر اور یہاں پہ ہم برکنگ کریں گے کاؤس پلس OV کی that is کاؤس پلس OV is equal to bill price اور یہ ورکنگ ہے کس کے لیے دادو کے لیے اور یہ آگئی ورکنگ لارکانہ کے لیے which is again کاؤس پلس OV is equal to bill price دونوں کی ورکنگ اس تین الگ الگ کر رہا ہوں اس کو نہیں پتا کہ کاؤس کیا اور bill کیا وہ فرکنگ پڑتا پندرہ ہزار اور shipment received from head office کے ریڈ پندرہ ہزار پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ دادو برانچ ریڈ کیا کیا جائے گا profit and loss account کتنا 20,000 پھر اس کے بعد لارکانہ برانچ نے net loss report کیا اور ending inventory تو again ending inventory کو چھوڑی سر net loss کے انتری بنائیں گے that is 4 a head office debit اور expense and revenue summary created by rupees 8,000 اور جب آپ اس کے انتری یہاں بنائیں 4 کی بھی تو وہاں پہ head office created ہے تو لارکانہ برانچ کے ریڈل ہو جائے گا کتنے سے 8,000 اور یہ debit میں کیا لکھ دیں گے profit and loss account بہتر ہے کہ profit and loss account کے آگے بھی آپ دادو اور لارکانہ برانچ الگ الگ لکھ دیں گے تو دونوں کا الگ الگ net profit calculate کرنے میں آسانی ہوگی تو میں آگے D اور L لگ دیا D stands for دادو and L stands for لارکانہ question یہاں پر ہو گیا ختم ہم نے بنالی اس کی پہلی انٹری لیکن ابھی ہم نے adjusting اور closing بھی بنانی ہے adjusting انٹری بنانے کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں یہاں پہ اس کی adjustment کرنی پڑتی ہے تو آئیے adjusted balance of allowance for over valuation اب چونکہ ہمارے پاس دو الگ الگ برانچ چیز ہیں تو ہمیں دو الگ الگ column بنانے پڑیں گے that is دادو branch and لارکانہ branch صحیح ہے کرنا کیسے اس کا format page 65 پہ موجود ہے سب سے پہلے ov on beginning stock اب جب جا کے دیکھ جو beginning stock ہے وہ کتنا ہے اوکے beginning stock ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو جب beginning stock نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے beginning stock کی یہاں پہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چھوڑ دیجئے پھر پھر اس کے بات بات ہم لکھیں گے ov on shipment تو shipment والے ov return دونوں آپ کو ہی سے مل جائیں گے ov on shipment 32 ڈادو برانچ 50 ڈادو لڈکانہ برانچ less ov on return of shipment to ڈادو میں سے کتنا مانس ہوگا 2500 لڈکانہ میں سے کتنا مانس ہوگا لڈکانہ نے return کیا ہی نہیں تھا نا جی لڈکانہ نے return نہیں کیا تھا تو لڈکانہ کا return پہ کوئی ov نہیں ہے clear اب ہم less کریں less ov on ending stock اب یہ ending stock برانچ کا الگ ہے head of اتفاق دونوں کا amount same لیکن دونوں کا amount same ہونے کے باوجود percentage الگ 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 ہے تو یہ لکھا میں نے 40,000 اور دادو کی percentage 20 upon 120 and again 40,000 لڈکانہ کی لڈکانہ کا ریٹ الگ ہے that is 25 upon 125 to 40,000 20 upon 120 کتنا ہے 6,000 667 جبکہ لڈکانہ کا 8,000 یہ آگیا آپ کا profit from over valuation اس کو ہم adjusted balance of OV بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ 32,000 میں سے 2 values آپ مانس کر دیں گے 28,000 8,33 22,000 8,33 اور اس 50 میں سے 8 مانس کر دیں گے تو کتنا آ جائے گا 42,000 اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ over valuation کی entry 31 same or same adjusting entry head office میں تو اب یہاں پہ اس کے entry بنا دیں گے that is allowance for over valuation debit total کتنا بنتا ہے 42, 52, 62, 64,000 8,33 اور created میں آ جائے گا چلیے اس کو بھی الگ الگ کر لیتے ہیں over valuation دادو and allowance for over valuation لڑکانا دادو کھا answer ہے 22,833 and 42,000 اور created میں کیا جائے گا profit and loss account دادو 28,833 and profit and loss account لڑکانا بھائی کرنا 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 اور یہ پھر اس کا balance کر کے آپ نے اس کی پہلی closing بنانی ہے جو کس کی بنے گی دادو کی پھر لارکانا کے لیے آپ میں t account draw کرنا ہے لارکانا جو profit and loss account ہے پہلی پہلی میں debit ہے دوسری entry میں created ہے پھر آپ اس کا difference دیں گے لارکانا branch کی آپ کو closing بنانی ہوگی adjusting تو ہمارے دونوں کی ایک ساتھ اور کل کا جو آپ کا assignment تھا وہ question number 8 تھا تو hopefully آپ نے question 8 کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے اگلی تازمہ پھر ملغاد ہوتی ہے تب تک کے لئے جاتا دیجئے اللہ حافظ